اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج کے دن کی سب سے بڑی خبر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں بلکہ آج کے دن کی ہی نہیں جب سے چین کی اور بھارت کی کشیدگی شروع ہوئی ہے اس سارے معاملے کی سب سے بڑی خبر آپ کے سامنے سب سے پہلے رکھنے والا ہوں اور مجھے یہ امید ہے آپ یہ ویڈیو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے اور آپ کے سارے جو جذبات ہیں وہ باہر آ جائیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہندوستان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور وہ لوگ ان کو بھی جواہ ملے گا جو کہتے ہیں کہ ہمارا تو چین کے ساتھ کچھ بھی نہیں چل رہا ہماری تو اچھی دوستی ہے اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ جو کہتی ہیں کہ میڈیا پہ سب جھوٹ چل رہا ہے جھوٹی خبریں سنائی جا رہی ہیں اکثر میری ویڈیوز بھی لوگ کومنٹس کرتے ہیں کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے بس سنسنی بھیلائی جا رہی ہے میں جتنی بھی ویڈیوز آپ کے سامنے رکھتا ہوں مکمل ثبوتوں کے ساتھ رکھتا ہوں جو خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے سکرین شارٹس اور مکمل پروفز آپ کے سامنے رکھتا ہوں آج کی جو خبر ہے میرے خیال سے تو یہ اس ماہ کی سب سے بڑی خبر ہے خبر یہ ہے کہ چینی فوج کی مکوں تھپڑوں اور ٹنٹوں سے بھارتی فوج کی چھترول اور صرف چھترول نہیں بلکہ اس چھترول کی ویڈیوز بھی بنائی گئی ہیں اس چھترول کی تصویریں بھی بنائی گئی ہیں اور وہ تصویریں اب وائرل ہو چکی ہیں یہ جب سے تصویریں وائرل ہوئی ہیں بھارتی فوج کے حوصلے پست ہو چکی ہیں بھارتی فوج اب ان لوگوں کو تلاش کر رہی ہے جو یہ تصویریں وائرل کر رہی ہیں اور جو میں آپ کے سامنے یہ تصویریں رکھنے والا ہوں اور یہ خبر رکھ رہا ہوں تو میرے ذرائع پاکستانی نہیں ہے پاکستانی ذرائع سے یہ خبر نہیں ملی بلکہ خود بھارت کے دفاعی تجزیہ نگار نے ٹویٹ کیا ہے تصویریں وائرل کی ہیں اور دنیا کو بتایا ہے کہ بھارتی آرمی کے ساتھ ہو کیا رہا ہے یہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں بڑی بڑی بڑھ کے لگاتے ہیں اور انہوں نے مسلمانوں کا جینہ حرام کر رکھا ہے لیکن اب جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے بھارت میں قرآن مچ چکا ہے بھارتی جرنیل تصویریں وائرل کرنے والوں کو تلاش کر رہے ہیں اطلاعات کے مطابق ان تصویروں کو وائرل ہونے کے بعد بھارتی فوج کے حوصلے پست ہو چکے ہیں معروف بھارتی دفاعی تجزیہ نگار اشوک سوائی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر تصویریں شیئر کرتے ہوئے بھارتیوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ بھارتیوں کو اب معلوم ہونا چاہیے اور یقین بھی کر لینا چاہیے کہ کس طرح چینی فوجی بھارتی فوجیوں کی درگت بنا رہے ہیں یہ الفاظ استعمال کیا گئے ہیں اشوک سوائی کی جانب سے اشوک سوائی کہتے ہیں کہ کہاں ہیں اس وقت دیش کے وزیراعظم مودی جی جو ہمیشہ بڑھ کے مارتے رہتے تھے اب بتائیں قوم کو کہ چینی فوج نے ہمارے فوجیوں کی کیا خوب مرمت کی ہے اشوک سوائی کہتے ہیں کہ اب بھارتی میڈیا چین کے خلاف سرجیکل سٹرائیک کے لیے بھارتی حکومت اور فوج کو کیوں نہیں اکسارا اب بھی وہی انداز ہونا چاہیے تھا جو پاکستان کے متعلق بنایا گیا تھا اشوک سوائی کہتے ہیں کہ اب آر ایس ایس کے سربراہ موہان بگوات اور ان کی ملیشیا کہاں ہے جس نے دیش کے اندر اقلیتوں کا جینا محال کر رکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اب چین کے خلاف ان کو نکلنا چاہیے تھا لیکن وہ کبھی بھی نہیں نکل سکیں گے وہ کبھی بھی چین کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو بھارتیوں سے بھی میں مخاطب ہوں میں پاکستانی بھائیوں سے بھی مخاطب ہوں جو یقین نہیں کرتے جو تنقید کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ خبریں جھوٹی ہوتی ہیں یوٹیوب پر سنسنی پھیلائی جاتی ہے جھوٹی خبریں شیئر کی جاتی ہیں تو اب تصویریں بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں شوک سوائن کا ٹویٹ بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے اور جو بھارتیوں کی درگت بنی ہیں سینکڑوں کے حساب سے زخمی ہوئے ہیں اور بھاگنے پر مجبور ہو گئے ہیں یہ ساری کہانی بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے شوک سوائن کی جو سب سے اچھی بات مجھے لگی ہے وہ یہ ہے کہ جب پاکستان کی خلاف جھڑپ ہوتی ہے تو بھارتی میڈیا ایسے جہاں باز بنا ہوتا ہے بھارتی میڈیا کی ریٹنگ آسمان پہ ہوتی ہے بھارتی میڈیا ٹی وی پہ بیٹھ کے سرجیکل سٹرائک کر رہا ہوتا ہے حالانکہ ہم ادھر ابی نندن کو پکڑ رہے ہوتی ہیں چائے پہلا رہے ہوتی ہیں ان کے ہم جہاز گرہ رہے ہوتی ہیں لیکن ان کا جذبہ آسمان پہ ہوتا ہے یہ جس طرح سے تنقید کرتی ہیں یہ جس طرح سے پاکستان کی وجود کو ختم کرنے کی ناؤزبیلہ کوش کرتی ہیں اور ٹی وی پہ بیٹھ کے ان کے ارناب گوسوامی ان کے میجر گوریو ان کی خواتین جو کہ بہودہ سے لباس میں آ جاتی ہیں اور پاکستان پہ تنقید کرنا شروع کر دیتی ہیں ان کے مودی جی کہتی ہیں کہ ہم اکھنڈ بھارت بنائیں گے آر ایس کی جو ہوتی ہے وہ کسی جگہ پہ ٹک نہیں رہی ہوتے ان کے جو جنرل شمسی ہیں وہ اس طرح سے بے شمار لوگ ٹی وی پہ آکے بڑھ کے لگاتی ہیں اور اس قدر بے وکوف ہیں کہ یہ اپنے ہی تیارے گرا لیتی ہیں جنرل بکشی سے لے کر اب ارناب گوسوامی تک اور میجر گوریو تک سب خاموش ہیں جنرل بکشی نے تو اپنی مچھیں بھی کٹوا لی ہیں وہ کہتی ہیں کہ مجھ میں اتنی گہرت ہے مجھے شرم آتی ہے کہ ہم پانچ ہزار چینی فوجیوں سے مار رہے ہیں کشمیر میں نہتے کشمیریوں پہ پاکستانیوں جب بیچارے اسی لاخ مسلمان گھروں میں باندھیں نہتے ہیں صرف پتھروں سے مقابلہ کرتے ہیں ان کی یہ عزتیں نلام کرتے ہیں ان کو یہ گھروں میں بند کر کے مارتے ہیں لیکن جب طاقتور دشمن سامنے آیا ہے جب چین سامنے آیا ہے تو یہ لوگ چپ ہو چکی ہیں کس قدر یہ منافق ہیں اور میں انشاءاللہ ان کی منافقت کا پردہ چاک کرتا رہوں گا اور ان کے میڈیا سے ان کے صحافیوں سے ان کے ذرائع سے جو مصد کا خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا اور اس کے علاوہ جو ایک اور مزے کی خبر ہے وہ یہ ہے جب یہ پاک فوج کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تو اتنا بے وکوف میڈیا ہے کہتا ہے کہ پاکستانی پہلے جاسوس کبوتر بھیجتے تھے اب وہ بھارت میں ٹڈیاں بھیج رہے ہیں پاکستان سے جو دہشتگرد ٹڈیاں ہیں وہ آ رہی ہیں پاکستان ٹڈیوں کو ٹرینڈ کر کے بھیج رہا ہے وہ بھارت کی محشت تباہ کر رہی ہیں وہ بھارت میں خوف پھیل آ رہی ہیں یہ پاکستانی ٹڈیاں ہیں یہ ہمارے علاقوں کو بنجر کر دیں گی اور اس کے علاوہ یہ بھارت نے سازش بے نکاب کی یا پاکستان کی کہ پاکستان نے جو ٹڈیاں بھیجی ہیں وہ بھارت کو تباہ کرنے کے لیے بھیجی ہیں تو سٹینڈر آپ دیکھیں آپ نیوز کا سٹینڈر دیکھیں آپ ان کے میڈیا کا سٹینڈر دیکھیں کہ پیچھے ساؤنڈ لگا کر سنسنی پھیل آ کر کہہ رہے ہیں پاکستان سے آئی ٹڈیاں ٹڈیاں نے حملہ کیا ہندوستان پر ٹڈیاں بھیجی تھی پاکستان نے تو یہ میار ہے ان کا مجھے تو شرم آتی ہے بطور پاکستانی کہ یہ ہمارے پڑوسی ہیں اتنی بڑی بڑکیں لگاتی ہیں اتنی بڑی قوم ہے سوہ عرب سے زائد آبادی ہے پندرہ لاکھ سے زائد فوج ہے ایٹمی پاور کے مالک ہیں نرندرہ موتی ان کا پرائیم نیسٹر ہے جو بڑی بڑکیں لگاتا ہے جو کہتا ہے کہ میں کٹڑ ہندو ہوں میں ہندو توہ کا پرچار کروں گا میں اکھنڈ بھارت بناوں گا لیکن چند ہزار چینی فوجیوں سے یہ مار کھا رہے ہیں ابھی اس سے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے ویڈیو رکھی تھی مکمل پروفز کے ساتھ اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کس طرح سے نیپال نے بھارتی فوجیوں کو گرفتار کیا ہے کس طرح سے نیپال نے درگت بنائی ہے اور اس کے کچھ ہی دیر بعد یہ تصویریں وائرل ہو چکی ہیں تصویریں میڈیا پہ آ چکی ہیں کہ کس طرح سے مکوں سے بندوکوں سے بھی نہیں بلکہ مکوں سے ڈنڈوں سے تھپڑوں سے ان کی درگت بن رہی ہے یعنی چینی فوج ان کا اتنا بھی میار نہیں سمجھتی کہ ان پر گولی چلائے ان پر وہ اپنے فائٹر جیٹس چلائے ان پر وہ اپنی توپیں چلائے یعنی انہیں جو توپیں رکھی ہوئی ہیں وہ بہت بعد کی بات ہے فائٹر جیٹس تو بہت ہی بعد کی بات ہے ان کی آرمی کو وہ مکوں سے مار رہے ہیں تھپڑوں سے مار رہے ہیں ڈنڈوں سے مار رہے ہیں لہٰذا یقیناً پاکستانیوں کا دل خوش ہوا ہوگا پاکستانیوں کو تھنڈک پوچی ہوگی کسی کے دکھ میں خوش نہیں ہونا چاہیے لیکن جب یہ مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں مسلمانوں کے گلے کاٹتے ہیں کشمیر میں ظلم کرتے ہیں تو پھر ان کو جب سزا ملتی ہے تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس پر ہمیں خوش بھی ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ ان کی اتنی وقات نہیں ہے یہ اتنے جوگے نہیں ہیں ہمیں بھی ان کی درگت بنانی چاہیے تو اگر میری بات آپ کو کوئی بری لگی ہو تو اس کے لیے ماظرت پاکستان زندہ بات